کپتان ہرمن پریت کور آپ سے یہ امید نہیں تھی ہم امید کر رہے تھے کہ آپ اس سے بہتر کر سکتی ہیں جس طرح سے آپ نے بلے سے سٹمس کو مارنے کی کوشش کی غلط بیاوار اور اس کے بعد امپائر کے ساتھ بحث اور اس سے بھی زیادہ پریزنٹیشن میں جب آپ بھارت کی ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر جارہی ہیں وہاں پہ اس طرح سے باتیں کرنا غلط یہ سوپر سٹار منٹالیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے اس طرح کی برطاق کا کیا ضرورت ہے آپ کیا پروو کرنا چاہتے ہو آپ کی ٹیم ناکام رہی ایک نچھلے دستر کی بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف اس کا آپ ٹھیک رہا صرف امپائر پر فوڑیں گے پہلے مقابلے میں کیا ہوا تھا آپ وہاں پہ کیوں نے جیت پائے یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کے لئے میں ذمہ دار جو کرتا درتا ہے ان کو بھی رکھوں گا اس دورے سے پہلے آپ کے پاس بہت وقت تھا اس ٹیم کے لئے ہیڈ کوچ اپوائنٹ کرنے کے لئے پر آپ نے پروسیس کب شروع کیا جون کے مہینے میں جبکہ نو تاریک سے جولائی میں شرنکلا شروع ہو رہا تھا بانگلہ دیش کے خلاف اس طرح سے آپ سیریس لے رہے ہو اس طرح سے آپ انویسمنٹ کر رہے ہو صرف باتیں کرنے سے ویمنز کرکٹ کو ترجی نہیں مل جاتا ایکشن بھی ضرورت ہے باتیں ایک طرف ہیں ایکشن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور اس دورے پر ویمنز ٹیم کا انٹریم ہیڈ کوچ کون تھا کسی کو پتا نہیں ہے کسی نے بتایا نہیں بس ایسے ہی چلے جا رہا ہے پچھلے 6-7 مائنوں سے کبھی آپ رمیش پوار کو ہٹا دیتے ہیں پھر آپ رشکیش کانیت کر کو لے کے آتے ہیں پھر وہ گائب ہو جاتے ہیں پھر بیچ میں ایک ٹورنمنٹ آرگنیز کر دیتے ہیں تو سب کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ بھولی جاتے ہو اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو یہی نتیجہ ہوگا اور پھر پلیئرز کے پاس ان کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کوئی پلیئر آ نہیں رہا ہے تو وہ اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وکلپ نہیں ہے تو اس طرح کا برطا دکھائے دیتا ہے جس طرح سے کپتان کے طور پر دیکھا دیا بہت خراب پردرشن کپتان دوارہ بلکل امید نہیں تھی انڈیا سپورٹس نیوز کو اسی طرح آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن کی گھنٹی دبانہ نہ بولیں